گلدستہ ہے آپ لوگوں کا یہ کیسے سجائے سر میں چاہوں گا کہ ہماری اس گفتگو کا اگر کوئی یہ پورشن جو کہ ابھی باتچیف کا حصہ ہے اس کو نو بیاحتہ جوڑے اگر سننے جن کی ریسنٹ ایک دو سال میں شادی ہوئی ہے یا جن کی منگنی ہوئی ہے اور شادی ہونے جا رہی ہے یا جن کے آپس میں کانفلٹس ہیں وہ بھی تو یہ چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ ہم یہاں شیئر کر دیں وہ چند نقات ہیں ایک تو کمیونکیشن کو کبھی بھی بلوک نہ ہونے دیں چھگڑا ہو جائے ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے بہم آپ کے معاملات پر دو رائے ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جینز مختلف ہیں ڈی این اے مختلف ہیں اپ برنگنگ مختلف ہے آپ کی دو مختلف پرسنیلٹیز ہیں تو آپ کی اپ برنگنگ فرق فرق کلچر کے اندر فرق فرق گھرانوں میں ہوئی ہے تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ دونوں کی چونکہ شادی ہو گئی ہے چنانچہ اب آپ ایک جیسا سوچیں سکسٹی نائن پرسنٹ یہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ سکسٹی نائن پرسنٹ جو معاملات ہیں میاں اور بیوی کے وہ سالویبل نہیں ہوتے سکسٹی نائن پرسنٹ بہت بڑا نمبر ہے تھرٹی ون پرسنٹ ایشوز ہیں جو کہ سالویبل ہیں اور میاں اور بیوی کا آپس کا جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا یا کریکٹ کرنے کا اصلاح کرنے کا نہیں ہے مستاد کا اور شاگرد کا رشتہ اصلاح کا ہے ماں باپ اور بچوں کا رشتہ اصلاح کا ہو سکتا ہے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ اصلاح کا نہیں ہے چنانچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اور گھرانے سے ہے آپ اور گھرانے سے آپ دونوں ایک دوسرے کو کریکٹ کرنے کی بیگ مات کئی دفعہ میاں کو دوزخ سے بچانے کی کوششیں کرتی رہتی ہے کہ مطبع یہ اگر تم کرو گے تو کہیں دوزخ میں ہی نہ چلے جاؤ قیامت والے دل میں پوچھوں گی وغیرہ وغیرہ اچھا بھئی وہ ابھی قیامت آنے تو دے دنیا کو تو ذرا آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک تو اختلاف کی صورت میں کمیونکیشن کو برقرار رکھنا ہے بات کرنی ہے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور بات کرنے کا اچھا یہ نہیں ہے کہ پرفیکٹ کام ہوگا آپ سے غلطیاں ہوں گی پھر آپ اس کمیونکیشن کو اور بہتر بنائیے سیکھئے دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں اعتبار کہ آپ نے جس کو جیون ساتھی بنایا ہے اگر آپ کو اس پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو بنے گا کیا اکثر بیویاں تو ہفتہ ہوتا نہیں ہیں اور شک و شبہ کا شکار ہو جاتی ہے اور ہزبنڈ بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو وہاں نہیں کھڑے گی ہونا تم یہ نہیں فلانس ہی نہیں بات کرنی بلا مطلب ٹرسٹ بھی کوئی چیز ہے نا اگر ہم ٹرسٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی ہم ایک دوسرے کو کہ آپ کوئی ٹرسٹ کر رہے تو ہم دل کرے گا ہم اس کا ٹرسٹ تو اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر قبول ہے نہ کہیے پہلے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا سیکھئے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے درمیان اختلاف ہوگا تو آپ پہلے سے زہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ آپس میں جو کوئی انڈرسٹینڈنگ کے مسئلہ آئے گا یہ آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے گا پر آپ نے اس پر اپنا رییکشن یا رد عمل کیا دینا ہے یہ آپ کی چوائز ہے آپ کا رسپانس آپ کی ذمہ داری ہے مسئلہ نہ آنے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مسئلہ کو ڈیل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے